موسیقی سال دوزار چودہ کے اندوک سبھاچ ناؤں میں گنگا ندی کی صفائی ایک بڑا مدارہ جسے لے کر کئی وادے ہوئے اور کئی یوزنائے ہی بنائی ہیں گنگا کا جل کتنا شد ہے اس کو لے کر جون دوہزار اٹھارہ میں ایک ریپورٹ آئی جس نے سبھی کچھ جگجور دیا کیونکہ صرف ایک ہی جگہ گنگا کا پانی پینے یوگی نکلا آگ پانچ سال ہونے کو آیا لیکن گنگا کی صفائی کا متاجیوں کر دیا موسیقی موسیقی اس نے ندی میں کوئی بادلاو نہیں ہے سار موسیقی 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 چناؤں کا دور ہے اور ماں گنگا کی صفائی کی بات بڑی جور سور سے ہوتی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ماں گنگا کے جو اصلی بیٹے ہیں ان سے بات کی جائے ان نابکوں سے ان ملاہوں سے بات کی جائے جن کی جندگی ان ندی اور ناؤں کے بیچ میں گزر جاتی ہے بھیڑیوں سے یہ گزرتی آ رہی ہے گنگا کو وہ کتنا جیتے ہیں گنگا میں کتنا بدلاؤں دیکھ رہے ہیں گنگا میں کیا ہونا چاہیے گنگا کی صفائی کیسے ہونی چاہیے اور سرکار کی جو یوجنا ہے گنگا کو صاف کرنے کی اس میں کیا خامیاں کیا ہیں تو انہی سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں دو تین ساتھی یہاں پہ جو ناؤں چلاتے ہیں اور یہ کافی گہرائی سے چیزوں کو جانتے ہیں آپ کے حساب سے جو پلان کیا گیا ہے پچھلے چار سالوں میں کتنا بدلاؤں آیا ہے چار سالوں میں دیکھے سرے کی بات دے آپ کو کام تو ہوا ٹھیک ہے پر جو چیز آپ بولنا ہے جیسے آپ بولے کی پانی میں کتنی سفائی ہوئے گی ٹھیک ہے سفائی تو ہو رہا ہے پر پر وہ چیز کوالٹی نہیں آ پا رہی ہے جو کوالٹی پہلے آنے چاہیے ٹھیک ہے آج بھی دیکھے لئے سو بھائی کی بات ہے گنگے میں ناؤں گندکی جو بہا رہی ہیں وہ گندکی نالے سب جا کے کریانس آئیٹ میں سب لگے ہوئے ہیں پانی میں کوئی بہاو نہیں ہے پانی میں جو لیبل ہوتا تھا پانی میں بہا ہوتا تھا جو گندکی جو بہتی تھی تو وہ آٹومیٹی کو بہا کو اپنی لیا ہے سب سے ایک لیبل پر چلایا آتا تھا اور آج کیا ہے جتنی گندکی آپ تھوڑا آگے جائیں گے وہاں پر دیکھیں گے بہت سارے پولتھین ملو گندکی سب اتم سیاری ملے گے ہوئے ہیں تو یہ بنارس کے جو نالے تھے وہ کچھ رکے ہیں جو گندکی جا رہے تھے مالی ایک روپیہ میں سیونٹی فائی پرسنٹ جو تھے ملہا ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو ٹوانڈی فائی پرسنٹ مالیہ کے بند ہوئے ہیں پر ابھی سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے بڑے بڑے نالے جو ابھی تر کھولے گئے ہیں آپ کتنے سال سے ناؤ چلا رہے ہیں ہم تو سر کتنی پیڑیا ہوگئے ہیں یہ ہماری آج کی نو یا دسویں پیڑی چل رہی ہے آپ کا کیا نام ہے ہمارا نام پینٹو ہے پینٹو یہ بتائیے کہ آپ کیسے کتنا گنگا کی صفائی کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ جو ہے کتے دن سے ناؤ چلا رہے ہیں بھئی ہم کو دیکھیں ہمارا عمر 35 سال ہے آج سے 20 سال پہلے ہم لوگ پیسہ جو جاتری آتے ہیں پھیکتے ہیں تو اس میں جا کہ ہم لوگ پیسہ خوشتے ہیں تو اس میں ملو ہو جاتا تھا کہ ایک کا ہے کسکا ہے کسکا ہے کسکا ہے کسکا ہے اس کے اندر جا گئے ہم لوگ خوشتے تھے تو ہم لوگ کو معلوم ہو جاتا تھا آج ایسا استیتھی ہے نا آج 20 فٹ پانی کے اندر میں جائیں گے تو اپنا کھلی ہاتھ اسے کریں گے تو نہیں دیکھائی دے گا 20 فٹ اندر اتنی گندکی ہو گئی ہیں یہاں پہ جیسے بنارس کے اندر میں ادھر میں اسی ندی تھی ٹھیک ہے وہ آج لپت ہو گئی ادھر میں ورنہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی لپت ہو گئی ٹھیک ہے اور ادھر میں گنگا بھی لپت ہو جائے گی تو بھی ہم لوگ کو کوئی وہ نہیں ہے سموندر میں ہم لوگ جا کے رہیں گے ہم لوگ کا جیون ہی پانی ہے اگر ہم کو پانی نہیں ملا تو ہم بیکار ہیں پھر نیزندگی کا کوئی محتو نہیں ہے سرکار ہمارا اگر رائے نہیں لیتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے لوگ کا رائے نہیں لیتا ہے تو سرکار کو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے اگر پوچھیں رائے لیں تو آپ لوگ کچھ ان کو اچھی سے دی سکتے ہو کچھ اچھا سلاح دے سکتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے ہماری بات سنیے تو ہم ان کو رائے بھی دے سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام بھی کر سکتے ہیں تو ادھر جو کام ہوا ہے اس سے آپ خوش ہیں گنگا کی جو سرکشہ کرنے کے لئے جو ان کو سدھ کرنے کے لئے جو کام کیے گئے ہیں اس میں کتنا پرسنٹ آپ جو ہے سنتوش جنگ مانتے ہیں دیکھیں بھئیہ ہم کیوں سنتوشت رہے ہیں ہم سے جب کوئی رائے نہیں لیے ہیں ہم سے کوئی مطلب ہے آپ آئیں اپنا کام کی اپنے وہاں گئے اب وہ صاف ہو نہ ہو ہم کو تو جینا یہی ہے گنگا کی صفائی ہوتی کیسے ہے گنگا صاف ہو رہی مطلب طریقہ کیا ہے ہمارا کہنا بڑے بڑے لوگ ہیں انجنیر ہیں بڑے بڑے سب لوگ ہیں ان کو زیادہ اسپیرینس ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تجوربہ مانے نہیں رکھتا ہے ٹھیک ہے ڈگری مانے رکھتا ہے تو ڈگری کے اوپر جائیے اسی طرح سب ختم ہوتا چلا جائے گا نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے ہماری حساب سے جو سرکار عربو کھر بک یہاں پر خرچہ کر دیں وہ سدھتا نہیں آئے گا ٹھیک ہے سدھتا آنے کا اس کا ایک جریہ ہوتا ہے جب تک پانی گنگا ماں کا نہیں چھوڑے گا تب تک پانی ساپ نہیں ہو پائے گا آپ چاہے لاکھ کچھ کر لیجئے آپ کتنوں سائنس لگوا لیجئے آپ کوئی مطلب نہیں ہے سر جب تک گنگا جی کا نالہ نہیں بند ہوگا اور پلس گنگا ماں کو نہیں چھوڑا جائے گا تب پانی کبھی سدھتا نہیں باندھوں سے چھوڑا جائے باندھ ہم آپ کو چیلنج دے رہے کہ آٹھے اکمیٹی پہلے کی طرح پانی ہو جائے گی دیکھیں ہمارا تو کہنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کو کوئی دلی کا پردان منتری بنایا تو ٹھیک ہے ہم یہاں سے دو دن چار دن وہاں رہیں گے پھر بھی ہمارا من نہیں لگے گا وہاں پہ جب سے ہم ان کے گود میں نہیں رہیں گے تب سے ہم کو کوئی چیز کا سکون نہیں ملتا ہے آپ کو ماں گنگا کی گودی آپ کو سکون دیتی ہے اس سے سکون چیز کوئی نہیں ہے چاہے موڈی کو بلاؤں سے بھارت کا وہ بنا دیا ہے پردان منتری ان کو سب سکھ سبدا ہے ٹھیک ہے وہ سب سکھ سبدا ان کے آگے بیکار ہے موسیقی